بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس Welcome to my channel کیسے ہیں آپ آج ہم بنا رہے ہیں میچی سوئیاں ورمہ سلی انہیں جیلی والی سوئیاں بھی بولتے ہیں اور ورمہ سلی بھی بولتے ہیں دودھ والی سوئیاں ہیں یہ سادھی بس کچھ خاص چیزیں ہیں جو گھر میں سے ہم نے لیے ہیں جو عمومن ہر گھر میں پائی جاتی ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم نے کچھ آٹھ سے دس عدد بادام لیا ہے جن کو بری کاٹ لیا ہے چار سے پانچ عدد سبزر آئچی لیا ہے ایک کپ شکر کا لیا ہے تھوڑی سی ہم نے خوپرا گری لیا ہے اس کو بھی بری کاٹ لیا ہے تھوڑی سی کشمش لیا ہے کچھ پیستا لیا ہے ان کو بھی بری کاٹ لیا ہے آپ کو جو میوے پسند ہوا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے پیستا ہوا گائٹ کھوپرا لیا ہے ایک پیکٹ ہم نے برما سری رنگین سمیہ لیا ہے یہ مختلف طریقے کی ملتی ہیں مختلف کمپنیز کی ہیں پیکٹ میں ہوتی ہیں تین کلر کے ہم نے جیلی لیا ہے رفان کسٹڈ کے رفان جیلی مینگو فلیور میں سٹرابری اور گرین ڈے لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے اور ایک کپ ہمیں جیلی بنانے کے لیے چاہیے تین چیلی ہیں تو ہمیں تین کپ چاہیے اس لیے ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے باقی پانی ہم بعد میں اٹ کر لیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ بٹن دبائیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری نئی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ پیلی ہے جی ہم نے یہ کھلے موکہ پین لیا ہے اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈالیا ہے لین کو آن کر دیں جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر جیلی ڈالیں جیلی پاوڈر ساتھ میں برابر چاہ مچھل آئیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں جی پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے بابلز بنویں تھوڑے تھوڑے ان میں تو اب ہم اس میں جی ہم نے یہ ہاپ پیکٹ ڈال دیا تھا اس کے بعد ہم نے برابر اس میں چمل چھلایا تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں نہ بن جائیں یہ کافی ٹھیک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ یہ جیلی تو اسی اور ٹھیک ہو جائے پھر اس کو ہم باؤل میں نکال کے فریج میں رکھیں گے باقی کی دونوں جیلیاں بھی ہم سیم ایسے ہی تیار کر لیں گے ایک کپ پانی ڈال کے خاف جیلی یہ ہم نے مینگو فلیور بنایا ہے اب ہمارا بنانے والا وہ بھی ہم آپ کو بنا کر تیار کر کے دکھاتے ہیں پھر ہم ان کو فریز کر لیں گے ان کو کاٹ کے پھر ہم ان کی کیوٹس اپنا لیں گے اور سوئیاں کے اندر ایڈ کریں گے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہیں ہم نے بہت دفا ٹائی کی ہیں پھر آپ بھی یہ ضرور ٹائی کیجئے گا آپ کو اس طرح سوئیاں بہت سندھائیں گی ہماری یہ جیلی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو باؤل کے اندر کا ڈال کے فریج میں رکھ دیں گے یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹس میں باؤل بن گیا ہے ہم کٹ لیں گے تو ٹھنڈی ہونے کے بعد جب یہ جم جائے گی ابھی ہم اس کو فریج کے اندر رکھیں گے باقی دونوں جیلیاں بھی ہم تیار کریں گے جی یہ جیلی ہم نے تینوں تیار کر لی ہیں ان کو باؤل میں بھی ڈالیا ہے اب ہم ان کو فریج میں رکھیں گے تھوڑی سی یہ تھنڈی ہو جائیں تو پھر ہم ان کو فریز میں رکھ لیں گے اور ان کو فریز کر کے ہم ان کے کیوبز کاٹ لیں گے اور دوسری طرف ہم سوئیاں سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا سٹیپ ہم نے یہ کھلے موارا برطن لیا ہے اس میں ہم نے ایک سے ڈیڑھ کا پانی لیا ہے اس میں ہم یہ ورماسی بھی ڈالیں گے اپنی سوئیاں کھاٹے کیونکہ یہ دوسری سوئیاں پر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں اس لیے اس کو تھوڑا سا پہلے پانی میں کر لیں گے تاکہ یہ اچھا سا پک جائیں پھر اس میں دودھ ڈالیں گے اگر ہم سیڑھا انڈرائکٹ دودھ میں ڈال دیں گے تو یہ اتنی جلدی نہیں کر لیں گی تھوڑا تھوڑا ان میں کچھاپن رہ جائے گا اس لیے ہم تھوڑا سا پہلے ان کو پانی میں کھلائیں گے اس کے بعد ہم پھر ہم ان کو دودھ میں ڈال لیں گے جی اس وہیاں ہماری کاپی اب تک نرم ہو گئی ہیں اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے جو ہم نے ڈے لیٹر لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کے اندر ڈال دے جائیں گے اس پہیاں اپنی اپنی پسند سے لوگ کھاتے ہیں کچھ بہت زیادہ ٹھیک کھاتے ہیں کچھ بہت زیادہ کچھ بہت زیادہ ٹھیک کھاتے ہیں ہم تھوڑا سی نرم کھاتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ اتنی اس کو سخت کر لیں جب یہ سخت ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم ہم چینی ڈالیں گے کیونکہ چینی شروع میں نہیں ڈالیں گے اس طرح پھر یہ نیچے سوئیہ جلنا شروع ہو جائے گی ہانڈی میں لگیں گی ہم اس کے اندر اب لائچ ہی ڈالیں گے جو ہم نے سبج زرائی کی ہوئی تھی اور کٹا ہوا کھوکڑا ڈال دیں گے اس کے بعد کٹا ہوا بادام ڈال دیں گے کشمش پسٹا چینی سب سے ہنڈ پہ ہم ڈالیں گے چینی ہم انہیں میڈیوں شروع پر پکا رہے ہیں سوئیوں کو انشاءاللہ جلدی بن جائیں گی اب چمش برابر ہلائی جائیں تاکہ گوشلیاں نہ بنیں اور آپ کی سیمیاں بلکو ٹھیک ہیں چکی پک جائیں گے پھر ہم ان کو ٹھنڈا کر کے سر کر لیں گے اور ان کے اندر جیلی ہیڈ کر لیں گے جی ہماری سوئیاں کافی حد تک گھاڑی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی ہم نے تقریباً آدھا کپ ڈالی ہے باقی ہمیں ٹیسٹ کر کے پھر ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سور پکائیں گے تو ہماری سوئیاں بلکو تیار ہیں پھر ہم ان کو ٹھنڈا کر لیں گے جی ہماری سوئیاں بلکو تیار ہو چکی ہیں ہم نے ان کو ٹھنڈا کر لیا ہے اور ہم نے جیلی کو بھی نکال لیا ہے اور کیوز میں کٹ لیا ہے اب ہم ان کو اس میں پیٹ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے اور پھر اس کو ہم باول میں ڈالیں گے سرکل بلیں گے جی ہم نے ان کو باول میں ڈال لیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے کٹ ہوئے پسٹے ڈالیں گے اور جو ہم نے پسا ہوا کھوپرا لیا تھا وہ اوپر ڈال دیں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ریج ضرور پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائے کریں جیلی والے کسٹرڈ تو بہت بار کھائے ہوں گے آپ کو بھی جیلی والے ریج سوئیاں بھی بنا کر ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئیں گی خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ کھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ